مینہ کی خطابت کے ایک اور شخصوار کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو پڑھنے خطابت کے مقتضایات سے واپک اور اس کے مطالبات سے عاشنات ہیں اور جو اپنے معاقی سنیر کو ادا کرنے میں الفاظ و تعبیرات، امثال و استراحات کا درب و شرور رکھتا ہے جس سے میرا اشارہ اکرام مولوی محمد بنصور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے اس شرور کے ساتھ ہے تو رازِ کن فقان ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا تو رازِ کن فقان ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا راستہ ہوا خدا کا عجمہ اپنی آنکھا سٹیٹ پر جلوہ پروز موف پر اصاب دیزائی کرام اور بلشنِ قاسمیہ کے نو شکفتہ پھولوں اس دورے کو فتن اور ناسازگار حرار نے عالتِ اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایتی افسوسنا اور علم انگیز ہوتی جا رہی ہے ہر طرف سے اہل اسلام پر یوغا ہو رہی ہے کنی مسلمانوں کو ملک بھدر کرنے کی پلانی ہو رہی ہے تو کنی ہماری مقدار و بوایات اور تاریخی عطاقے کو محدوش کرنے کی نابات کوششیں کی داریلی ہے ایک طرف یہ فرمہ پرستہ بے مسلمانوں کو غلامی کی دلتا میں اس آخری زندیروں میں جگڑنے کے لئے کوشاں ہیں تو دوسری طرف مسلمانوں کے فتن عام کے لئے حلت لیے جا رہے ہیں اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں ترسل و انتطاق کا شکار ہے لیکن سوال یہ ہے کیا آخر ایسا کیوں ہوا آخر کار امتِ مسلمان پر ادنے بلے لشکیوں آئے اور چندستانِ سلام پر خضا کیوں پر آئے دوستو اگر سنجید کی سوال اخوز کریں اقل و فرس سے پردہ ہٹائے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو جائے گی کہ اس کے پیچھے ان مسلم حکمرانوں کی بے حسیٰ قرار فرمانے جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب ان کے حوہ پر صرف ایک بری نظر ڈالی گئے تھی تو اس امت کا سب سے ظالم حکمران حجار کی یوسف نے قصد کھا لی تھی کہ جب تک میں اس کا انتقام نہ لینو اس وقت مجھ پر بھی ان حرام دیں اسی طرح اے مسلم حکمرانوں کیوں پر مسلمانوں پر مسائب و مشکلات پر دوپانے پر حیث کیوں پر مسلط ہوا بنت حواث کھا لی بازار کیوں نیرام ہو رہی ہیں معصوم بچوں کو سرینی اور سہنی افتاق پر اپنے بارودوں کا نشانہ کیوں بنا رہی ہیں شاعر اسلام محفوظ کیوں نہیں آج مسلمان اور اسریعہ کو جانتی بجائے پستیوں کی جانتی کیوں سامین آج عالم اسلام بارودوں کے ڈھیر پر کھڑا ہے نمالوں تک کہاں سے کوئی چنگاری آئے اور عالم اسلام کو جرا کر خاکستہ کر دے جبکہ گردی شاہیان نے ہمیں بیدار کیا تھا زمانے کے رنگ ورود نے ہمیں آواز دی تھی نظر کے وقت نے ہمیں اپنے زمینداروں کے احساس دلایا تھا معاشرے کی طبع ہمارے جنب کو دل تک دے رہی تھی امتی مسلمان کا زباد ہمارے سینہ پر کچھو کیا کر رہا تھا اور عالم اسلام کا بہران ہم سے فریاد کر رہا تھا لیکن افسوس صدر افسوس ہمارے فکر ملالہ نے سکونی انسونی کر دی حقیقت کو ملاز و اجامہ پہلا دیا واقعی ایک افستانی کا دردہ دے لیا عالم اسلام کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے تھا لیکن مسلم فکران صدر اپنے آپ کو معمول و محفوظ خیال کیا ہم سے ہمارا قبلہ اول اور فلسطین جن گیا لیکن مسلم فکران صدر بیان واضح میں نصروف رہے ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی معصوم بچیوں کی فلسطینی معصوم کلیوں کی ہٹیاں چیف چیف تر آواز دے رہی ہے آئی مدد اور مدد کی صدائے بلند ہو رہی ہے لیکن مسلم فکران اپنے چین و آرام کے بستر پر بیٹھ کر بربادی ملت اور کامالی اسلام کیا اسلام سے کھولی تماشا دیت رہے ہیں تو ادھر ادھر کی نبات کر تو ادھر ادھر کی نبات کر بتا یہ کاملہ کھولوٹا مجھے حضروں سے گناہ نہیں آج تو جسے قریدہ بری کا سوال دے امہ علیہ وسلم ایک بلے نوخیز اٹھا اور مات تر کر گیا ایک بلے نوخیز